اسلام علیکم بیوورز امید کی آپ سب کہہ رہے سے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں تھوڑی سی میری طبیعت صحیح نہیں تھی تو کچھ دنوں سے میں نے نیو بلوگ نہیں بنائی اور آج ہے سنڈے کا دن یہ بچے جو ہے ناشتے کے بعد اپنا عمر کر رہے ہیں ہاں اریش اریش خوص ہے اسلام علیکم کیسے ہو اریش کے ایسے ہو ناچتے کے بعد رہے ہیں چھوٹا ہم نے رجوا اور چھوٹا ہماری اسلام علیکم کیابہ ہے اسلام علیکم کیابہ ہے اچھوڑا ڈیو وڈیو 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 رہے ہیں ناشتے کے بعد هذه کچھن کی سفائی یہ جو ہے چلے کو ساپ کر رہے ہیں یہ یہاں برطن دھوے جا رہے ہیں اور ویورز موسم جو ہے کافی چینج ہو گیا ہے ٹھنڈ ہو گئی ہے اور یہ ہے باہر کا موسم دوپ ہوتا اچھی لگ رہی ہے اور یہ پھاتمہ کے دادو پھاتمہ کو باہر لے کے کھڑے ہیں یہ دیکھیں سندے کا دینے کتنی ویرہ نہیں اور سنسناٹ لگی ہوئی ہے لوگوں کو یہ کی دن ملتے آئے چھوٹی کا اور ویورز یہ جو ہیں بچوں کے لیے انار کے دانے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ بیسے تو بچے اسکول چلے جاتے ہیں کچھ ٹائم ہی نہیں ملتا کھانا کھا کے اکھر سو جاتے ہیں اسکول سے آ کر تو شام کو چاہ کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ابھی سندے ہے تو بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں در نکال کے دے دیں یہ ہے فانتل ہوجے تم ہو ہوجے عریش ہے یہ فاتمہ ہے عریش جو ہے فاتمہ سے بہت ہی پیار کرتا ہے ہی پیار کرتا ہے بڑے دانا میں جینا سکتا ہے کھینڈے بھی کھائے بھی کھینڈے دنڈڈی کو پیار کرتا ہے ہاں نے آئی دی نہیں آئی دی نہیں آئی دی آپ دیکھیں فاتمہ میں سمجھ آگئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے مجھے دون یہ کھانے کے لیے ہاں جانی فاتمہ 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 یہ لو یہ لے فاتمہ یہ لو فاتمہ فاتمہ یہ کھانے کے دن میں مسروف ہے کھاتی ہے یہ یمی یمی کر کے اس کے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہے فاتمہ کھل رہی ہے ان سے very good فائنیلی کیا کہہ رہے فائنیلی فاتمہ نے کھا لیا آپ اس کو سمجھ بہت اور یہ جو ہیں بچے جو ہیں اسرارتے کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں آجوا فاتمہ کو لے گول گوں رہی ہے سندگ آدھنے تو بچوں کی اسرارتے اور فاتمہ بھی ہے تھوڑی بہت سمجھ دار ہو رہی ہے ہر چیز کو سمجھتی ہے ہر چیز کو سمجھ بہت 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 سمجھ ب اور یہ دیکھیں یہ پائپ لائن جو ہے یہ کر رہے ہیں جیزر کی یہ سندھیوں کی سبزی ہے سندھی خاص کر کے اس کو بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں یہ بے ہے یہ پالک بے بھی بنتے ہیں اور مچھلی بے بھی بنتے ہیں اور یہ گوش کے ساتھ بھی یہ بنتے ہیں اس کے اوپر یہ مٹی ہوتی ہے اب یہ جو مٹی ہے یہ ہم اتاریں گے اس کو چھلیں گے اور پھر جو ہے اس کو ہم بوائل کر کے پھر ڈالیں گے چکن میں یہ سردیوں کی سبزی ہے سردیاں آگئی ہیں تو یہ اب آگئی ہے مارکٹ میں آج ہم لے کر آئے ہیں اور جو مٹی اتار کے پھر ہم دکھاتے ہیں اس کی شیپ کیا ہوتی ہے اور کیسے پکاتے ہیں اور بیورز اس کو جو ہے میں نے چھل لیا ہے یہ دیکھیں یہ ساف ہو گیا ہے پہلے بھی دکھایا میں نے مٹی والا تھا اب جو ہے اتنا سا میں نے ککر میں پانی ڈالا ہے اور اب جو ہے یہ میں جو ہے اس میں چھوڑے پیس کر کے اوبالوں گی ککر میں پھر آگئے ہم دکھاتے ہیں اس اتنے سے پیس کریں گے ہم اور بیورز یہ دیکھیں میں نے ایک لیمبو کاٹ کے اور جو اس کے ساتھ اوبالا تھا تاکہ ان کا کلر جو ہے بلک نہ ہو اور یہ پک گئے ہیں دیکھیں ان کا کلر جو ہے ویسا ہی ہے اور بیورز اب ہم جو ہے چکن گو کو کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ دیکھیں اوائل جو ہم اس میں ڈال چکے ہیں ڈال رہے ہیں اپنے حساب سے ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو ہے ہم نے یہاں پہ گرم مسالہ ثابت رکھا ہے دیکھیں اس میں دو الائچی ہیں دو تین کالی میرچ ہیں اور یہ لونگ ہے اور تیز پاتھ ہے یہ دیکھیں ایڈ کر دیں زیادہ نہیں ایڈ کر دیں کیونکہ بہت گرم ہوتے ہیں سارے مسالے اور ہاں گرم مسالے کا پاورڈر پہ آپ ڈالتے ہیں تو وہ اور زیادہ گرم ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ہم نے دو پیاس کاٹ کر رکھے ہیں یہ ایڈ کر دیں اور یہ جو ہے براؤن ہو چکا تھا تو ہم نے اسے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے کیونکہ مسالے اور اس پہ ہم نے انین جو ہے براؤن کر لیا تھا اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی ایڈ کیا ہے اس پہ ہم اسے مسالے ایڈ کریں کہ مزید تو یہ جلے نہ اور ہم اس میں لیسن اور ادھر ہم نے یہاں پہ کوٹ کی رکھا تھا ہم اس میں ایڈ کر لیں اور ہم اسے مسالے ایڈ کریں گے ہم نے حساب سے ایڈ کریں گے آپ نے حساب سے ایڈ کریں گے اور ہم اسے مسالے ایڈ کرنے جا رہے ہیں ریڈ چیلی پاوڈر ایک ٹی سپون اور یہ ہم نے ایڈ کریں گے ہم نے ایڈ کریں گے ہم نے ایڈ کرے ہیں نمک اپنے حساب سے اور ڈرائے دھنیا اپنے حساب سے ایک چمچ کی یہ جو ہے نا کسی بھی سالن کو کالا گھر دیتا ہے زیادہ ایڈ کرنا چاہیے اور یہ ہماری چکن ٹھیک ہے پینک پینک تو ہم اس میں اچھی طرح سے ملائیں گے تھوڑا سا مانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جلیں تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کتنا بلکل اچھی طرح ملائیں گے اور ہمارے بچوں کو آلو پسند ہے تو ہم اس میں آلو بھی ایڈ کریں گے اور اب ہم نے اسے دو تین منٹ کے لیے گھمایا اور اس میں ہمیں آلو ایڈ کر لیا ہمارے بچوں کو آلو پسند ہے تو ہم ہر چکن میں آلو ایڈ کرتے ہیں مسئلی اور یہ رہے ٹومیٹوز دو ٹومیٹوز ہم نے کٹ کے لائے ہیں آپ کو اگر دہی اچھی لگے تو آپ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ پس ٹوماتو موجود نہ ہوتی اچھی طرح ہے اچھی طرح ہے بہت مہنگے ہوگئے بلاول کی آپ متقریر سنی ہوگی اس میں ہم نے ساری چیزوں میں آیا یہ ہم نے اچھی طرح گھما لیا بہت مہنگے ہوگا بہت مہنگے ہوگا اور یہ رہی ہے اچھا کلر آیا اور یہ ویورز ہم نے چکن کو بھون لیا ہے اچھی طرح دیکھیں ہم نے چھوڑ دیا تھا بھوننے دھوڑا اچھے طرح بھون لیا ہے آپ کو آپ ٹومیٹس کے پاس نہیں نظر آرہے ہوں گے بہت اچھی طرح ہم نے بھون لیا ہے اور اب ہم اس پر پانی ایڈ کر چکے ہیں اور اب جب تک آلو اور چکن اس میں بنے ہم آپ کو کھٹے بھیوں کی ریسیپی سندھی میں ہم اسے بھی بھولتے ہیں اور یہ کھاتے بھی صرف سندھی ہیں پنجابی کھاتے ہیں بہت کم کھاتے ہیں اور اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ گل جائے اور جب تک ہم کو دوسری ریسے بھی دکھاتے ہیں اور یہ ویورز ہم نے ایک آلو بوئل کیا تھا اس کو اچھی طرح پانی ایڈ کر کے ہم نے میش کر لیا تھوڑے تھوڑے چھوڑے 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 اور اس میں ہم نے فوڈ کلر ایڈ کیا ہے دیکھیں یہ پروسس اس طرح ہوتا ہے اور وہاں پہ ہم نے بھی کو بھول کر کے رکھ دیا تھا پتلے پتلے پیسز میں اور ہمیں سچی طرح ملائیں گے اور یہ ہے ٹاٹری دیکھیں اس میں ہم پانی میں اسے ڈیزولف کریں گے اور جتنی ہمیں نیڈ ہوگی بہت کھٹی ہو جائے گی سارا پروسسسر اس سے بنے گا یہ اسے ڈائلوٹ ہوگی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے حساب سے اس میں ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ایڈ کریں گے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ایک دو منٹ کے لیے تاکہ اس میں ڈیزولف ہو جائے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ زیادہ نہیں ہو گیا ہم نے ایڈ کر دیا ہے ہم نے ایڈ کر دیا ہے ہم نے ٹیسٹ کریں گے ہم نے اس میں سارا ڈال دیا ہے ہم نے اس میں سارا ڈال دیا ہے اچھی طرح سے ملائیں گے ہم نے اس میں دو ایک یا دو ڈال دیا ہے ہم نے ایڈ کر دیا ہے ہم نے کٹ کر دیا ہے جتنا آپ کو ٹیخہ پسند ہے آپ اپنے حساب سے رکھیں اور ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے لائل مرچ بہت کم کونٹیٹی میں ہم نے ڈالی ہے نمک ہاف ہاف ہے سارے مسالے الڈی تو بہت ہی کم ڈالی ہے اور اچھی طرح سے ملائیں گے مسالے اس میں مکس ہو جائیں اچھی طرح اور یہ جو ہے کرش ہم نے اس میں ایڈ کرنے اور اب جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے بی جو ہم نے بوائل کر رکھے دیکھیں 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 کتنا اچھا کلار یہ کالے نہیں ہوئے کافلوں کے باعت کالے ہو جاتے ہیں یہ کالے نہیں ہوئے لیمو ڈالنے کی وجہ سے اور اب اس میں ایڈ ہو گئے ہم اس اچھی طرح ملائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی طرح مکس ہو گئے اور ہم اسے تھوڑا سا اُبال دیں گے اور ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے آپ کی مرضی ہے آپ ایڈ کریں نہ کریں ایسے ہی آپ کھائیں تھوڑا سا تیکسٹر چینج کرنے کے لئے گاڑا کرنے کے لئے اس میں کون فلور ایڈ کیا جاتا ہے پیسٹ بنا کے کون فلور ایڈ کریں گے اور یہ ہم نے اس کو بوائل دینے کے لئے رکھ دیا ہے کون فلور ہم اس میں ایڈ کر چکے ہیں آپ کی مرضی آپ ایڈ کریں نہ ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کر چکے ہیں یہ ہم نے پانی کے سال کا پیسٹ بنایا ہے دیکھیں زیادہ گاڑا نہیں بنایا اور جیسے ہی اس میں بابل جائیں گے تو ہم اس میں کون فلور ایڈ کرنا شروع بردیں گے اور ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کریں گے ایڈ کر لیا پیسٹ ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے آپ اسے کھا سکتے ہیں گرم کھانا چاہیں گرم کھا سکتے ہیں تھنڈی بھی کھا سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی بابل آئیں گے پھر ہم اسے اتار دیں گے اور یہ دیکھیں اللہ موس تیار ہو گئے ہیں ہم اس میں ہر دنیا ایڈ کر رہے ہیں جس کا ہی ٹیسٹ آئے گا خوشبہ بہت اچھی آ رہی ہے یہ دیکھیں اسے آپ سٹور کر سکتے ہیں پر فریج میں نہیں باہر اور کھا سکتے ہیں دیکھیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور یہ ہماری چکن اور آلو ٹوٹلی گل چکے ہیں اب ہم اس میں دو تین نٹ کے بعد ہم اس میں بھی ایڈ کریں گے یہ رہے ہیں اور جو ہم نے بول کر رکھتے ہیں دیکھیں کلر کتنا زبردست آیا ہے کالے نہیں ہوئے اور یہ ہم اس میں بھی ایڈ کر چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا شوربہ کریں گے کیونکہ گھر والوں کو شوربہ بہت پسند آئی ہے دیکھیں دیکھیں تو اچھا ٹیسٹ آیا ہے خوشبہ بہت ابردستاری دیکھیں اور اب ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے تاکہ شوربہ ہو اپنے حساب سے ہم اور بعد میں آپ کو آگے کا پروسیزر بکھاتے ہیں اور میں نے یوٹیوب پہ ایک یوٹیوبر کو دیکھا تھا بھی بناتے ہوئے اور شاید وہ پنجاب سائٹ سے تھے پتہ نہیں انہیں بھی بنایا تھے ان کو سفید رکھنے کی ٹیکنیک سندھیوں کے پاس ہے جو ہم کسی کو نہیں بتائیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا ٹیسٹ آئی کالے نہیں ہوئے اور اگر وہ یوٹیوبر دیکھ رہے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لک آیا ہے یہ دیکھیں کیونکی کالے ہو جائیں گے پھر وہ ٹیسٹ اور مزہ نہیں اور اسپیشی جو ڈسٹ کا ٹیکسچر آئے وہ مزے نہیں آتا کالے نہیں ہوئے اب بھی اور اب ہم اس پہ پانی ڈال کی اپنے حساب سے شوربہ بنائیں گے اور اس کے بعد آپ کو لاسٹ پیچرز کی ضرور دکھائیں گے اور یہ بالکل ہماری چیکن بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ آخری اس کا لک ہے آپ دیکھ لگتے ہیں کتنا چھوڑو یہ سر ریڈی تو رمز کھانے والے ہیں انشاءاللہ اور پلیز آپ یہ ضرور ٹرائے کریے اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسی لگیا آپ کو یہ اور یہ رہی ہماری فائنلی شام کی چائے کھانے کے بعد تھوڑے کے بعد ہم نے چائے بنائی ہے اور یہ بسکٹ بچوں کے ہیں ان کو بسکٹ بینا چائے نہیں رکھتی ہیں اور آپ کو اس ویڈیو میں آدھی آواز اس لئے میری سنائی دی ہوگی کیا آنٹی کا گلہ بہت زیادہ خراب ہے اگر آپ کے پاس کوئی نسکہ ہو گھرلو تو پلیز ضرور بتائیں ان کا گلہ بہت زیادہ خراب ہے اور پلیز پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا چینل پہنچائیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھئے گا